نمسکر دوستو میں سکراج پال سنجھ نانکناہ مشینری سکراج مشینری نوول مشینری چینل میں آپ کا جو سواگت ہے یہ دوستو جہ میں آپ کو ایک نیا بیجنس آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جو بہت بڑی اچھے ہی خاصی انکم اس میں آ سکتی ہے یہ دیکھئے یہ وائر کے ریلیٹر مشینے ہیں جو وائر کے ریلیٹر ہے وائر جو وائر رہا ہوتی ہے جو اپنا بڑی جو مل سے آتی ہے وائر ساڑھے پانچ امیم آتی ہے اس سے بارہ گیج چودہ گیج سولہ گیج اٹھارہ گیج جہاں آٹھ گیج دس گیج سب ہی اس میں وائر بن جاتی ہے مل سے جیسے پہلے آتی ہے ساڑھے پانچ گیج اس سے ڈرا کر کر کے اپنا وائر بن جاتی ہے جیسے چھوٹی یہ ایک پوائنٹنگ مشین ہے اس میں آپ پوائنٹ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے پوائنٹ بنانا ہے پھر آگے جو وائر لگے گی وائر سٹینڈ ادھر آؤ میں دکھا رہا ہوں ادھر وائر سٹینڈ آگیا پوائنٹ بننے کے بعد یہ وائر سٹینڈ میں لگے گی یہ وائر سٹینڈ ہے اس میں رول لگے گا رول لگنے کے بعد یہ ڈائی میں لگے گی یہ رول آگیا اس کے بعد ادھر ڈائی لگے گی ڈائی میں لگے گی بار ڈائی میں لگ کے پھر اس میں ڈرم میں جائے گی ڈرم میں ہو کے پھر ادھر سے اوپر سے جا کے پھر نیکس ڈرم میں جائے گی دوستو جب میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ بارہ گیج اس میں آئے گی بارہ گیج اس رول میں راپتہ لگا یہ پہلی مشین میں فرسٹ مشین میں آئے گی ادھر تیرہ گیج بن جے گی اس میں ڈائی میں لگ کے یہ ڈرم ہے ڈرم کے بعد میں ادھر تیرہ گیج ہو کے نکلے گی پھر اس ڈرم میں جائے گی اس میں ڈرم میں گئی ڈائی میں جا کے اس ڈرم میں گئی پھر اس میں یہ بارہ سے تیرہ بن گی پھر اس میں چودہ گیج بن جے گی ٹھیک ہے پھر اس میں جائے گی پھر اس میں جا کے آگے والے ڈرم میں جائے گی ادھر پندرہ گیج بن گی پھر اس میں سولہ گیج بن جائے گی اور اس میں سترہ گیج بنے گی اور اس میں جا کے لاسٹ میں اٹھارہ گیج بن جائے گی اٹھارہ گیج تک جو آپ کا روم ڈیل بن سکتا ہے اس میں دوستو جو کل والی مشین ہے نیل والی مشین ہے اور آپ کا جو سکریو والی مشین ہے اس کی روم ڈیل بنانے کی جو مشین ہے سبھی جو کل نیل بنانے والی جو سکریو بنانے والی جو روم ٹیل ہوتا ہے اس کی بہت ڈمانڈ ہوتی ہے مارکیٹ میں اس کی بہت ڈمانڈ ہے کل والی مشین لوگ لگا لیتے ہیں سکریو والی لگا لیتے ہیں لیکن روم ٹیل والی مشینیں کم لگی رہی ہیں جو روم ٹیل بنانے والی مشینیں اس کا روم ٹیل بنتا ہے روم ٹیل بننے والی بہت کم مشینیں لگی ہیں جو آدمی یہ فرسٹ پہلے لگا لے گا جلدی جلدی تو اس کا جلدی کام چلے گا بہت بڑا پروفٹ اس میں آ جاتا ہے کنٹینیو ڈیلی ایک دو ٹن مال جوہاں نکل جاتا ہے دو ٹن مال نکل جاتا ہے جیسے جیسے ساڑھے پانچ گیسے جو مل سے آتا ہے بارہ گیسے تک کرنا ہے تو چار پائنٹ ٹن مال نکل جاتا ہے ڈیلی ایسے ملہ بہت پروفٹ والا سودہ ہے کیونکہ جو روم ٹیل کل نیل والا اس کو ہر آدمی کو ضرورت ہے جہاں جہاں مشیر لگی ہے اور ان کو روم ٹیل کا پتہ نہیں ہوتا کہاں سے ملنا ہے وہ پھر یہ مشینیں جو لگا لیتے ہیں پھر ان کا فڑا فڑ پڑکشن بن کے فڑا فڑ سیل ہوتا ہے تو یہ ایجلی سیل ہو جاتا ہے پروفٹ بھی اس میں اچھا ہے یہ آب وائیڈ رہ کر کے تو اس میں کم سے کم پندرہ بیس روپے کا پروفٹ نکل آتا ہے ایک لوگ کے پر کیجی کا پندرہ بیس روپے اور ڈیلی ملہ دو تین ٹن مال آرام سے نکل جاتا ہے چار ٹن مال نکل گیا اس میں اچھا خاصا پروفٹ ہے یہ دوستو جو میں بول رہا ہوں کہ جیسے دو ٹن مال ہے دو ٹن کا ملہ ہوتا ہے کہ دو ارکیجی تین چار ٹن مال نکل گیا چار ارکیجی ہو گیا جیسے آپ کے پندرہ بیس کے لوگ کا بھی پروفٹ آ گیا پندرہ بیس کے لوگ کے چار ٹن چاری ارکیجی نکلتا ہے تو تقریباً آپ کو پچاس ہٹھی آرپیہ کا پروفٹ آ جاتا ہے جیگر دو ٹن مال نکلتے ہو تو دو ٹن کا ملہ ہوتا ہے پندرہ بیس مل جاتا ہے آپ کو اچھا خاصا پروفٹ ہے بڑی ہے بیجنس ہے بڑی ہے بیجنس کر سکتے ہو اور مہرے پاس اس کے ریلیٹڈ جو آگے ہے بہت ساری مشینیں ہیں کل والی ہے سکریو والی ہے ہمارے پاس سبھی وائر کے ریلیٹڈ بہت ساری مشینیں ہیں جیسے باربڑ وائر کی ہے اس میں بارہ گیج چونہ گیج لگتی ہے بہر پھر اس میں جالی بنانے والی چینلنگ فینسنگ ہے اس میں بھی بارہ گیج چونہ گیج لگتی ہے وہ بھی مہرے پاس مشینیں بیلیبل ہوتی ہیں سبھی آپ جو ہمارے ویٹس اپ پہ نیچے نمبر دیئے ہوتے ہیں ویٹس اپ لنک دیا ہے ویٹس اپ دیا ہے اس میں آپ دیکھ کے ویٹس اپ میں جو بھی انکواری آپ پوچھ سکتے ہو بوکنگ رہ سکتے ہو آرڈر کر سکتے ہو آرڈر بوکنگ رہا دو ہم پندرہ بیس دن میں مشین ریڈی کر کے آپ کو مشین مل جاتی ہے ہمارے پاس اور بھی بہت ساری جیسے نیپکن والی مشین ہے نوٹ بک والی مشین ہے یہ نیپکن والی ٹیشو پیپر والی یہ دیکھئے دوستو یہ وائر کے ریلیٹر تھا یہ پیپر کے ریلیٹر ہے یہ نوٹ بک بنانے یہ نیپکن جو ٹیشو پیپر آتا ہے نا اس کی مشین ہے اسی کے ریلیٹر ہے کہ دوسری مشین ہے جیسے ٹائلٹ رول آتا ہے اس کی بھی ہمارے پاس مشین ہوتی ہے یہ مشین جیسے پانچ لاکھ تیسے آر کی ہے ٹیشو پیپر جو ٹائلٹ رول لالی ہے وہ ساڑھ ایک شیئے لاکھ کی مشین ہے ایسے ہمارے پاس یہ دو دو مشین لگا لیتے ہیں لوگ یہ ایک نیپکن والی لگا لیتے ہیں ایک ٹائلٹ رول والی لگا لیتے ہیں ہمارے پاس بکنگ کراؤ جو مشینیں سٹاک ہوتا ہے ویلیبل ہوتا ہے ریڈی سٹاک بھی مل جاتی ہے بکنگ کراؤ گے تو دس پندہ دن میں مشینیں مل جاتی ہے اور اچھی کوالٹی کی مشین ہے ہمارے پاس اچھی کوالٹی کا ملک جو بھی ہے سب ہی پارٹ ہارڈ اینڈ کرینڈ ہوتے ہیں مشین دس سال چلے کو پارٹ گستا نہیں ہے کوئی اچھا ملک کوالٹی کا مشین ہے ہمارے جو انجینر جا کے مشینوں سٹال کر کے آپ کو ٹریننگ بھی دے دیتے ہیں اچھا خاصہ جو آپ کو پروپٹ بھی مل جاتا ہے دوستو جے میں آپ کو وائر کے لیٹڈ جو بتا رہا تھا مشینیں جے وائر ڈرا والی مشین ہے اس میں جتنا ہی آپ مٹیریل جو روم ٹیل لے کے آگے تیار مال جو بن جاتا ہے اس میں جتنا مال بناتے ہو اب جتنا مال بن جاتا ہے اس میں کوئی سٹاک کرنے کی ضرور نہیں ہے اس کا مال جتنا بناتا ہے چاہے دو ٹند بناو چار ٹند بناو داس ٹند دل ہی بنا لو پھٹا پھٹ سیل ہو جاتا ہے کیونکہ جے کسٹمر جو جو لینے والے ہیں کل والے سکریو والے وہ اپنے آپ ڈونڈتے ہیں ڈونڈتے ہیں آپ کے پاس آ جیں گے اس کا کوئی سٹاک رکھنے کی بھی جتنا مال بنے گا سات کی سات دو ٹند بنا چار ٹند بنا داس ٹند بنا سات کی سات مال نکل جاتا ہے اسی ٹائم پہلے کے آرڈر ہوتے ہیں اس کا اسی لیے جے مشین لگانا بیسٹ مشین ہے ملہ اچھا مشین ہے اس میں ایک بار نویسٹ کر کے مشین لگا لو تو اس میں اچھا کسا پروپٹ ہے اس میں لیبر بھی کم لگتی ہے لیبر بھی کوئی زیادہ نہیں لگنی دو تین آدمی ایک آدمی بھلا آپ کا جو سکلڈ آدمی چاہیے باقی دو ہیلپر چاہیے اس کے ساتھ رول لگنے کے لیے تارنے کے لیے کوئی لیبر زیادہ نہیں لگتی اس میں بہت ایجی کام ہے سیکھنا بھی ایجی ہے بہت اس لیے یہ کام اچھا کسا پروپٹ ہے یہ کر سکتے آپ لوگ تھینکیو دھنے والد موسیقی 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 موسیقی